بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستانی لیٹریچر ماں بائی زیب النسا حمید اللہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے زیب النسا حمید اللہ کی شورٹ بائیگرافی اور ٹیکسٹ ٹائم کوئسٹ کے بغیر لیٹس گٹ سٹارٹڈ زیب النسا حمید اللہ یہ ایک بنگالی تھی اور 25 دسمبر 1918 کو اس کی برت ہوئی 10 سپٹمبر 2000 میں اس کی ڈیت ہوئی یہ پاکستانی رائٹر اور جنرلیست تھی پاکستانی لیٹریچر اور جنرلیزمado یہ پاکستانی مستانی پور صاحبی میں پاکستانی ادب اور صحفت کی لیہوا توب Fight invite فیمنیزم کی بھی علم بردار تھی شیواز پاکستانیز فرسٹ فیمیل ایڈیٹر اینڈ پبلیشر اور یہ جو تھی پاکستان کی سب سے پہلی فیمیل ایڈیٹر اور پبلیشر تھی اور کنٹریز فرسٹ فیمیل کولمیسٹ رائٹنگ ان انگلیش اور یہ پہلی فیمیل تھی جس نے انگلیش میں کولمز لکھنا سٹارٹ کی زیب النسا سٹریٹ ان کراچی واز نیمد آفٹر ہر ڈیتھ لائک کراچی میں ایک سٹریٹ ہے جو اس کے نام پہ ہے تو ازادی سے پہلے یہ انڈین نیوزپیپر کے لئے لکھتی تھی اور پہلی مسلم ومن تھی جو انڈین نیوزپیپر کے لئے کولمز وغیرہ لکھتی تھی آفٹر انڈیپینڈنس ہر کولم دی نیوزپیپر ڈاؤن میڈ ہر ڈی فرسٹ فیمیل پولیٹیکل کمنٹیٹر ان پاکستان ازادی کے بعد ڈاؤن اخبار میں ان کے کولم نے انہیں پاکستان کی پہلی خاتین خاتین سیاسی مبسر بنا دیا ڈاؤن چھوڑنے کے بعد وہ پاکستان کی پہلی سماجی میرر میکزین آئینے کی بانی اور ایڈیٹر پبلیشر بن گئی میرر میکزین تھی اس کی پھر ایڈیٹر اور پبلیشر بن گئی پاکستان کی پہلی خاتین ایڈیٹر کی حیثیت کی وجہ سے وہ دوسرے ممالک میں بیجے گئے پریس وفود میں شامل ہونے والی پہلی خواتین بن گئی ان وفود میں سے ایک پر لائک نائٹین فیفٹی فائب میں وہ کاہرہ مصر کی قدیم جامعہ الازہر میں تقریر کرنے والی پہلی خواتین بنی اب یہاں پہ نام کی اگر بات کرے تو زیب النسا اور یہ سپیلنگ ایک یہ ہے زیڈ ای بی اور ایک زیڈ اے آئی بی اوورال اس ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا نام ہے وہ ایکچول میں یہ ہے لیکن پھر جب گورنمنٹ کی طرف سے ایک سٹریٹ جو اس کے نام پہ بنا کراچی میں وہ گورنمنٹ نے کیا اس طرح مطلب یہ جو سپیلنگ تھا وہ اس طرح لکھا تھا اور یہ جو اس کا ایکچول سپیلنگ ہے وہ ایکچول میں یہ ہے مطلب اس کے نام کو جو ایکچول سپیلنگ ہے وہ یہ ہے سو سٹارٹ میں یہ نام تھا لیکن جیسے ہی وہ سٹریٹ اس کے اس نام پہ بنا تو پھر اس نے بھی اپنا نیم مطلب اپنے نیم کا جو سپیلنگ تھا وہ چینج کر کے یہ رکھ دیا تھا سو اس کا پہلا سپیلنگ یہ تھا پہلے اس کے نام کا پھر اس کے بعد اس نے یہ کر دیا تھا اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ لیکن جو میرر میکزین آلے وہ آج بھی اس نام سے لب جانتے ہیں اس نام کے ساتھ اس کا جو بھی کامت ہے پبلش کیا جاتا ہے امیدلہ ایز دیکھ واس ہاو شی واس کریڈیٹ امیدلہ ایز دیکھ واس ہاو شی واس کریڈیٹ ایز زیب النسا حمیدلہ تو یہ پھر وہی سٹوری آگئی کہ اس کے نام کی سٹوری کبھی پہ اس طرح کبھی پہ تو یہ اور کبھی پہ سپیس دیا جاتا ہے تو لائک آپ کو جو بہتر لگے وہ لکھ سکتے ہیں جو سب سے پہلا نام تو وہ یہ تھا پھر اس کے بعد اس نے خود اپنے جو نام کے سپیلنگ تھا وہ یہ کر دیا تھا اب آتے ہیں ٹیکسٹ کی طرف تو ٹیکسٹ پورا ہم دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہم دو میں جو ہے سپلٹ کر دیں کیونکہ یہ ٹیکسٹ بھی کافی لمبا ہے اور ہم اسے لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو جو چیز سمجھنا ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں یا آپ مجھے وٹس اپ انسٹرگرام پہ میسیج کر سکتے ہیں سو پہلا پیرگرام ہے وہ کیا ہے کہ پہنٹرست at him again swiftly and sharply like a knife that is suddenly plunked through hard unyielding flesh he was prepared for it just for it was but a second since it had ceased and he had expected at least a few minutes respite thus with agony this time came fear fear such as he had never known before a cold calmly overpowering fear for this very existence اگر ان لائنز کا اردو ٹرانسلیشن ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درد نے پھر سے اس پر زور دیا تیزی سے اور تیزی سے اس چاکو کے مانند جو اچانک سخت غیر متزلزل گوشت میں سے پسل جاتا ہے وہ اس کے لئے بالکل تیار تھا کیونکہ اس کے بعد ہونے میں صرف ایک سیکنڈ باقی تھا اور اسے کم سے کم چند منٹ کی محلت کی توقع تھی اس طرح عذیت کے ساتھ اس سے بار بار خوف آیا خوف جیسا کہ وہ پہلے کبھی نہیں جانتا تھا اس وجود کے لئے ایک سرد سکون سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کریکٹر کی بات جل رہی ہے اور وہ کریکٹر جو ہے لائک عذیت میں ہے means تکلیب جو ہے محسوس کر رہا ہے تکلیب میں ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کریکٹر کیوں تکلیب میں ہے یہ جب ہم یہ ٹیکس پورا پڑھیں گے دیکھیں گے تو اس کی آپ کے لائک آپ کو پتا چل جگہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے توسنگ اندہ بیٹ بات آپ نے صرف یہ رمیمبر کرنا ہے کہ پہلے پیرگراب میں ایک کریکٹر کی بات ہو رہی ہے اور یہ کریکٹر جو ہے سیمپل لائک بیمار ہے اور ایک عذیت میں ہے تکلیب میں ہے توسنگ اندہ بیٹ ترمنٹید ان تیریفائید ہی کیاید اوٹ انہیز ہیگنی اور ہزبینٹ ہاؤس سڈنلی ریسانڈید ایک بیمار مہ تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تڑپتے اور گبرا کر بستر پر لیٹتے ہوئے وہ اپنی عذیت میں چیخہ اور خاموشی اور خاموش گر اچانک ایک ہی لفظ گونج اٹھا اور وہ لفظ کیا تھا ما ایک بار پھر اسے دورایا گیا اور پھر بار بار لیکن اب نرمی اور جیسے ہی مورفیا نے اپنا مبارک کام شروع کیا زیادہ نرمی سے یہاں تک کہ وہ تک آیا اور نشے میں دھوب گیا یہاں ہم اگر مورفیا ورڈ کو سمجھے مورفیا لائک ایک ریر کنڈیشن ہوتی ہے اور اپنا مبارک کامی فاز نکل رہے وہ کیا ہے کہ ماں but he could not sleep and every now and then the pain would reach him through the control wall of the drug and once again his anguished call for his mother echoed and re-echoed through the rooms so اس پیرگراب کے اردو میننگ یہ ہے لیکن وہ سون نہیں پا رہا تھا اب وہ سون کیوں نہیں پا رہا تھا درد کی وجہ سے اور ہر وقت درد دوا کے کنٹرول ان کے ذریعے اس تک پہنچ جاتا تھا اور ایک بار پھر اس کی ماں کے لئے عذیت بری پکار گنجی اور کمروں میں پھر سے گنجنے لگی ناز's overpainted lips were disdentful and as the cry of the dying men came yet once again towards them she rose from the sofa, tenial eyes of irritation on her forehead and walk towards the bedroom even as she did or her black eyes meet the even blacker ones of her stepson and her carefully manicured hands twisted nervously the gold vangles around her twist so in lines کا مطلب یہ ہے ناز کے زیادہ پینٹ شدہ ہونٹ حکارت سے برے ہوئے تھے اور جیسے ہی مرتے ہوئے آدمی کے رونے کی آواز ایک بار پھر ان کی طرف آئی وہ سوپے سے اٹھی اس کے ماتے پر جلن کی چوٹی سی لکیرے تھی اور بیڈروم کی طرف چل پڑی یہاں تک کہ جب اس نے ایسا کیا تو اس کی کالی آنکھیں اس کے سوتیلے بیٹے سے بھی زیادہ کالی آنکھوں سے ملی اور اس کے احتیاط سے بنے ہوئے ہاتھ اس کی کلائی کے گرد سونے کی چھڑیوں کو گبراہت سے گھما رہے تھے اب یہاں پہ ایک اور کریکٹر کی بات آگئی means وہ کریکٹر جو ہے فیمیل ہے اور اس فیمیل کا جو مطلب جو ہزبینٹ ہے وہ بیمار ہے اب وہ ہزبینٹ اس کا کون ہے وہی جو ہم نے بات پہلے ڈسکس کیا تھا کہ like وہ پین میں ہے عذیت میں ہے تکلیف میں ہے اور یہ اس کا جو بیہیوئر ہے ناز اس کا بیہیوئر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے کیسی نفرت کرتا ہے اس نے تلخی سے سوچا اپنی ساڑی کے رشمی تہہوں کو مزید سخت کرتے ہوئے تاکہ اس کی خوبصورت شخصیت کی منہنی خطوط کو بہتر طور پر فائدہ منچایا جا سکیں اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں یہاں پہ جو ہم نے بات کی کہ ایک کریکٹر ہے جو کہ بیمار ہے تکلیف میں ہے عذیت میں ہے وہ کریکٹر نے کیا 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 وہ کریکٹر ایکچولی اس کے دو شادیا ہوئی ہے ایک ناز ہے دوسری جو ہے وہ گاؤں میں ہے لائک اب یہ جس کے ساتھ رہ رہا ہے وہ بیوی اس کی کون ہے ناز سو جو ناز ہیں اس کا بیہیوئر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے اور لائک جو بندہ ہے مطلب جو بیمار ہے وہ کیا اس کی دو شادیا ہوئی ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور وہ بیٹا اس کو دیکھتا رہتا ہے اپنی سوتیلی ماں کو کے کس طرح جو ہے مطلب جو اس کے فادر ہے یہ فیمیل اس سے نفرت کرتی ہے اب اس لائن میں آپ دیکھ سکتے دسٹیپسن واشڈ ہر گو اس بلیک آئیز ہوسٹائل لیٹل شیہیڈ کیا اگر ہی ڈائیڈ ہی توڑ بیٹرلی شیہیڈ شیہیڈ آئیڈ 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 تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے سو تیلے بیٹے نے اسے جاتے ہوئے دیکا اب یہاں پہ آپ نے کو سٹار میں ہی بتا دیا ہے کہ سٹیپسن واشڈ گو مطلب سو تیلے بیٹے نے اسے جاتے ہوئے دیکھا کس کو دیکھا اپنی سو تیلی ماں کو دیکھا اس کی کالی آنکھیں دشمنی سے بری ہوئی تھی اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اگر وہ مر گیا مطلب اس کا جو ستالہ بیٹا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو میری سو تیلی ماں ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اگر میرے ابو کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنا اور پھر کیا کہتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر وہ مر گیا اس نے تلخی سے سوچا اس نے دیکھا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی ساری جائداد اس کے نام ہیں اور وہ پریشان ہونے کی قسم نہیں ہے اس نے گبرا کر کمرے کی بے چین ربطاری کو جاری رکھنے سے پہلے اپنی احتیاط سے اگائی ہوئی موچوں کے کونے سے کینچا اس دوران اب اس پیرگراف کا کیا مندب ہے کہ اس دوران ناز ناز like i said it's one character اس دوران ناز اپنے بوڑے شہر کو دیکھ رہی تھی بوڑا شہر سے مراد وہ بندہ جو بیمار ہے تکلیف میں عذیت میں ہے اور اس کی کیر کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہے تو صرف ناز ہے اور اس کا بیٹا ہے لیکن بیٹا جو کہ کبھی اندر تو کبھی باہر رہتا ہے اسی دوران ناز اپنے بوڑے شہر کو دیکھ رہی تھی جو اپنی عذیت میں بہت بہت صورت تھی کاش اسے مرنے میں اتنی دیر نہ لگے اس نے بے سبری سے سوچا کاش تو it means like the person wife is thinking that کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے at the very moment he opened his eyes and looked straight into hers dropping her dark lashes over the dislike in hers ناز visited herself with his pillow and passed her soft hands over his favorite bro اس لمحے اس نے آنکھیں کھولی آنکھولے مطلب اس بندے کی بات چل رہی ہے کہ اس بند جو بیمار ہیں اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدھا اس کی طرف دیکھا اپنی بیوی کی طرف دیکھا اپنی ناپسندگی پر اپنی سیاہ پلکوں کو گراتے ہوئے ناز نے اپنے تکیہ کے ساتھ خود کو مصروف کیا مطلب جیسے اس بندے نے جو بیمار ہے جو تکلیف میں ہیں اس نے اب اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو اس کی بیوی نے کیا کہ اپنے آپ کو بیزی رکھنا سٹارٹ کیا اب وہ کس چیز میں بیزی تکیہ کو سیدھا کرنا یا اس میں اپنے آپ کو بیزی رکھا اور اپنے نرم ہاتھ اپنے بخار سے برے پیشانی پر پیرے موسیقی 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 سول for he knew that what had surprised in her eyes just when she was then was desired for his death and so he turned his face towards the wall and thought bitterly this is the creature for whom I betrayed the mother of my own children gave up my village home my parents اب یہاں سے آپ کو بہت چیزوں کا لائک سٹوری میں آپ کو ایک ٹویز دیکھنے کو ملے گی تو اس میں آپ سے اب اس پیرگراپ میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بندہ ہے کون اور کہاں سے آیا اور یہ جو ناز ہے یہ کون ہے تو اس کو اگر ہم اردو ٹرانسلیشن دیکھیں اس کی تو اس کا کچھ اردو ٹرانسلیشن یوں بنتا ہے لیکن اس کی عذیت میں بھی اس کی موت کی قربت میں اس کا ذہن سافتا یا شاید یہ اب واضیہ ہو گیا تھا واضیہ ہو گیا تھا کہ یہ پچھلے دس سالوں میں کبھی ہوا تھا کیونکہ اچانک اسے ایسا لگا کہ جس آواز سے اس نے اسے سکون بخشا ہے وہ بہت سریلی بہت ہموار ہے اور جب اس نے اسے دیکھا ان آنکوں سے جن سے موت کی قریب نے تمام جادو دو دیا تھا اب یہاں پہ یہ بندہ جو ہے اپنی ماں کی مطلب اپنی ماں کی جو میموری سے اس کو یاد کر ایون اس کی ماں جو ہے وہ زندہ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے اس نے اپنی ماں کو چوڑ دیا ہے اب یہ لاس پر بتاتا بھی ہے تو کیا کہتا ہے کہ مطلب اس نے جب دیکھا ان آنکوں سے جن سے موت کی قربت قریب نے تمام جادو دو دیا تھا اس نے اپنی روح میں ٹھنڈک محسوس کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی آنکوں میں جو حیرت تھی وہ اس کی موت کی خواہش تھی اور یوں اس نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف موڑ کر تلخی سے سوچا یہ وہ مخلوق ہے جس کے لئے میں نے اپنے بچوں کی ماں کو دھوکہ دیا اپنے گاؤں کا گھر اپنے ماں باپ اپنے means یہاں پہ یہ جو کریکٹر ہے جو بیمار ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جس سے میں نے شادی ہوئی ہے means جس نے دوسری شادی کی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا میں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا اور میری جو پہلی وائف تھی جو میرے بچے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا just for her تو یہ سوچ رہا ہے کونسا کریکٹر جو بیمار پڑا ہے so in lines کا مطلب یہ ہے کہ پھر اچانک درد پھر سے شروع ہوا وہ اس بار اس سے تقریباً خوش تھا کیونکہ اس نے اسے اپنے خیالات سے کم تکلیب دا پایا لیکن یہ لہروں میں آیا ہنگامہ خیز لہرے تربیلینٹ ویز کا مطلب ہے ہنگامہ خیز لہرے جنہوں نے اسے عذیت میں لے لیا اور ایک بار پھر پکارا مطلب جب ماں ماں جب تک کہ نرس نے اسے دی جانے والی دوائیوں کی بڑی گونٹیا سانس لی وہ پھر سے ڈوب گیا اب یہاں پہ اگر ہم اس کے critical appreciation کریں یا اس کے اگر ہم without text اگر اس کو translate کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم تکلیب میں ہوتے ہیں ہم اسی بندے کو یاد کرتے ہیں جس کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اب obviously ہماری life میں جو ہے ماں جس کے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تو آپ کہی بھی بھی جاؤگے جب بھی آپ تکلیب میں ہوں گے کسی بھی برادری کا بندہ ہوگا کسی بھی country کا ہوگا کسی بھی society کا ہوگا وہ جب بھی تکلیب میں ہوگا سب سے پہلے اپنے ماں کو بلائے گا means ماں کے words جو ہیں اس کے موں سے نکلیں گے the utterances of ماں will be coming out from her or his mouth but his cries this time had been so hard that his son in the outer room turned impotently towards the title little group that she that sat huddled silently in a corner and burst out don't you think someone should be sent to fetch grandmother ناز had come out of the room bedroom and stood behind him now as they turned he noticed anger in her eyes but he persisted he has been crying for her ever since yesterday and ڈٹھا رہا وہ کل سے اس کے لیے رو رہا ہے اور اب یہاں پہ اب اگر ہم دیکھیں تو دو بندوں کا کلیش آ جاتا ہے کلیش کس کا گرینڈ سوری سٹیپ مدر اینڈ سٹیپ سن تو دونوں کا کیا ہوتا ہے کلیش آ جاتا ہے کلیش اس طرح کہ جو بندہ بیمار ہے وہ تڑپ رہا ہے اور تڑپ کس لیے رہے مطلب اپنی ماں کے لیے اس نے ماں کو لیو کیا ہے لیکن اب وہ تڑپ رہا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ ماں سے ملے اور ماں اس کی کہا ہے گاؤں میں تو اب جب لائک آئیس سیٹ کے جو سٹیپ مدر ہے اور سٹیپ سن ہے ان دونوں کا کلیش آ جاتا ہے کلیش اس طرح کہ یہ جو لڑکا ہے یہ اپنے فادر سے کہتا ہے فادر لائک جو بیمار ہے اس سے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ مطلب ہمیں جو ہے لائک اس کی دادی ہوئی اور اس کی ماں ہوئی کہ ہمیں جو ہے دادی کو بلا لینا چاہیے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ پیچھے جو تھی وہ لائک اس کی جو سٹیپ مدر ناس وہ پیچھے کری تھی اور وہ غصے میں تھی لیکن یہ ڈٹا رہا جو سٹیپ سن تھا وہ ڈٹا رہا اور وہ کل اس کے لیے مطلب ناس کو بھی یہی بتاتا ہے کہ وہ کل سے اس کے لیے رو رہا ہے مطلب ماں کے لیے رو رہا ہے تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ یس یس مینز ہاں ہاں گروپ کے تینوں نے اتفاق کیا لیکن چوتہ جوان بیوی کے چہرے پر اداس نظروں کو سمجھ کر ہچکچایا شاید وہ صرف اپنے فریب میں چیختا ہے اس نے آہستہ سے کہا شاید تو ان لائنز کا مگر میں ہم کرٹیکل اپریسییشن کرے تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چار بندے کڑے تھے چار میں سے تین نے یہ کہا کہ شاید یہ جو بندہ ہے یہ کسی تکلیف میں ہے لیکن جو فورت بندہ تھا جو تین مطلب تین کا کنسپٹ وہ رہا جو فورت تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ شاید یہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے اس کی جو بیوی ہے وہ اسے تکلیف دے رہی ہے اس نے لائک ورڈ بھی یوز کی ہے پرہپس شاید وہ نہیں جانتا کیا وہ نہیں جانتا کیا وہ کیا کہہ رہا ہے ناز نے بے سبری سے کہا قدر حکارت سے کہا اگر اس کے پیر میں درد ہو تو بھی وہ ماں 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 کا نعرہ لگانے لگے گا مطلب اب یہاں پہ جو فورت بندہ تھا جو چوتھا بندہ تھا اس نے کیا کہا کہ شاید یہ بیوی سے تانگ ہے اس لیے یہ جو ہے چلا رہا ہے مطلب رو رہا ہے تو اس کی جو بیوی تھی جو ناز تھی وہ اس چوتھے بندے کی طرف دیکھے اس نے یہ کہا کہ اس کو جب پاؤں میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو یہ ماں ماں مینز ماں کو پکارتا ہے ماں کے نعرے لگاتا ہے اور اس کے بعد یہ لائنز میں کیا کہا ہے ماں سائلنس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذیت زدہ آدمی کی عذیتناک چیخ اپیل کے ساتھ کامتے ہوئے انہیں خاموشی میں چونکھا دیا مینز وہی جو بیمار ہے اس بندے کی بات ہو رہی اینیوی the next lines his son ونجھد and went quickly into patient's room going up to the bed he looked down for a brief moment at his father's face flabbly ugly but somehow infantly pathetic in its agony and helplessness then the the biting back his tears he went quickly out i am going to bring grandmother he told the group and without even waiting for a reply he went quickly down the stairs and went and out of the house بہت ہی important lines ہیں اب ان لائنز میں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اس کے Urdu translation دیکھیں اس کا بیٹا ججکتا ہوا تیزی سے مریز کے کمرے میں جلا گیا مریز کون ہے مطلب اس کے فادر اس لڑکے اس لڑکے کے جو فادر ہے وہ جو ہے مریز ہے ویسلی وہ بیمار ہے بستر پر جا کر اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا بتصورت بسورت لیکن اس کی عذیت اور بے بسیم ہے کسی نے کسی حد تک قابل رحمتہ پھر اپنے آنسوں کو واپس کاٹتے ہوئے وہ تیزی سے باہر نکل گیا میں دادی کو لانے جا رہا ہوں یہ اس کا بیٹا ہے تو یہ جو پیشنٹ ہے اس کی مدر اس لڑکے کی کیا ہوئی دادی تو یہ کیا کہتا ہے اپنے فادر سے کہ میں دادی کو لینے جا رہا ہوں اس نے گروپ سے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر وہ تیزی سے سیڑیا اتر کر گھر سے باہر نکل گیا اس کا بیٹا ہے وہ باہر نکل گیا جوش میں بڑی عورت جو گرینڈ مدر ہے مطلب اس لڑکے کی جو گرینڈ مدر ہے اس نے کیا کیا جوش میں بڑی عورت نے ایک بار نہیں تین بار ٹوکر کائی تیسری بار اس نے ناریل کے تیل کی بوتل پر دستگ دی اور اسے تازہ سپید ساری پر پینک دیا جس میں وہ ابھی تبدیل مطلب اس نے جوابی چینج کی تھی جو اس نے نئے کپڑے پینے تھے تو اٹوینز وہ جو لڑکا ہے وہ بہا پہنچ چکا ہے وہ لڑکا کہاں پہنچا ہے گاؤں وہ لڑکا جو ہے گاؤں پہنچ چکا ہے اور اس نے کیا کیا اپنی جو Grandmother اسے ملا اور اس طرح ابھلے لائے لائن میں کیا 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 تھا جنتلے Grandmother جنتلی سوٹے گراندسن اور اپنی جو زیادہ عیچوں مورنی مورنی it she was happier today than for a long while and why not had not her son remembered her after all these years and sent for her her dearest boy who had seemed to have forgotten that his mother existed impatient with herself and denied at her incompetence she turned towards the large old patient cup bird ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ gently grandmother gently means آہستہ دادی آہستہ پوتے کو تسلی دی اور اپنے آپ پر حسین نے اس بڑے عورت کی خاموشی کے کنارے کو لمحہ برک کے لیے مدہم کر دیا لیکن اسے انکار کوئی نہیں تھا وہ آج بہت دنوں سے زیادہ خوش تھی مطلب وہ جو لڑکا ہے وہ تو پون چکا ہے اور اس نے پوری سٹوری بتا دی کہ اس طرح جو آپ کا بیٹا ہے مطلب جو میرے فادر ہے وہ جو ہے بیمار ہے تو بیسلی اس جو گرینڈ مدر ہے اس لڑکے وہ بندہ کون ہے جو پیشنٹ ہے وہ اس کے بیٹے ہیں کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے اور آپ کو میس کر رہا ہے اور یہ جو گرینڈ مدر ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ جو ہے اس گرینڈ سن کو دے کے ہی خوش ہو گئی تھی کیونکہ یہ بھی اسے کافی سالوں بعد اسے ملنے آیا اور کیوں نہیں کیا اتنے سالوں کے بعد بھی اس کے بیٹے نے اسے یاد نہیں کیا اور اسے بلوا بے جا اس کا سب سے پیارا لڑکا جو لگتا تھا بھول گیا تاکہ اس کی ماں موجود ہے اپنے آپ سے بیچین اور اپنی ناہیلی پر ناراض ہو کر اس نے بڑی پرانی علماری کی طرف رخ کیا مطلب یہ جو بندہ ہے یہ جو گرینڈ سن نے ابھی اپنے جو پرانی علماری اس کی طرف رخ کرتا ہے اور دیکھتا ہے مطلب اپنے جو میموریز اس کو یاد کرتا ہے سمپل نسٹلوجیا جس کا ہم کہتے ہیں لیکن اس کی بہو اس سے پہلے تھی یہ رہی ماں اس نے نرمی سے کہا یہ آپ کے لئے ایک ساڑی ہے جس میں مطلب یہ جو آپ نے بدلنا ہے اب یہاں پہ اس کی وہ جو دوسری بیوی ہے سوری جو فرسٹ وائب ہے اس کا ذکر آیا ہے پہلی بیوی لائک آئی سیڈ کہ وہ گاؤں میں تھی اور گاؤں میں جو تھی وہ سمپل ٹائپ تھی اور دوسری بیوی ناز ناز کدھر ہے ناز جو ہے سٹی میں ہے ٹاؤن میں ہے تو یہ جو لائک یہاں پہ ان لائنز کا یہ مطلب ہے کہ لیکن اس کی بہو اس سے پہلے تھی یہ رہی ماں مطلب جو اپنی ساس ہے اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ رہی ماں اس نے نرمی سے کہا یہ آپ کے لئے ایک ساڑی ہے جس کو آپ نے پہننا ہے جس کو آپ نے بدلنا ہے اور پھر آپ نے موف کرنا ہے ٹاؤن کی طرف قصبے کی طرف مطلب شہر کی طرف اپنے بیٹے سے ملنے جانا ہے سو اگر ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے سٹاپ کر دے تو میں آپ کو اگر سمبل بتا دیتا ہوں کہ اس میں کتنے کریکٹرز ہمارے پاس آگئے ایک کریکٹر ہے جو بیمار ہے ٹھیک ہے اس کی کتنے بیوی ہے میں آئی میں لائک ہی ہے ہی ہے ہی ہے ٹو وائفز اوکے دی فرسٹ وان اس ان سٹی اور دی سیکنڈ وان اس ان ویلیج اینڈ جو ویلیج میں ہے اس کا ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو بیٹا ہے وہ کدھر رہتا ہے وہ بھی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ لائک وہاں اس شہر میں رہتا ہے کیوں رہتا ہے کیونکہ اس کے جو فادر ہے وہ بیمار ہے تو اب اس کا جو بیٹا ہے وہ اسے ملنے آیا ہے اور اس طرح اپنی جو گرینڈ مدر ہے اس کو لے کے جائے گا کس سے ملوانے اپنے فادر سے فادر کیوں کیونکہ فادر بیمار ہے شہر میں موجود ہے سو اے ہوپ آپ کو یہ کریکٹرز میں کنفیوجن نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ کریکٹرز کو سمجھیں تو آپ ایزلی یہ جو ہے سمجھ پاؤں گے تینکیو داٹر سیٹ دا اولڈ وومن جنٹرلی ایسی ووچ دا وومن ہر ہیلڈر سن اینڈ رانگ بیڈیزرٹنگ افٹر ہی ہیڈ ٹیکن انٹو ہیم سیلپ ایک سیکن وائف شیک آؤٹ دا سپورٹلیس سٹارج ہومسپن ان لائنز میں مطلب جو فیمیل ہیں جو گرینڈ مدر ہیں لڑکے کی وہ اپنی جو بہو ہے اس کا شکریہ آزا کری کہ شکریہ بیٹی بڑی عورت نے نرمی سے کہا جب اس عورت کو دیکھا کہ اس کے بڑے بیٹے نے دوسری بیوی لینے کے بعد چھوڑ کر اس کے ساتھ ظلم کیا تو بیداغ ناشاستدار اس کی چھوڑی کالی سرحد کے ساتھ بیداغ ناشاستدار ہومسپن کو ہلا کر رکھ دیا مطلب یہاں پہ اس کو یہ ایمیج شوک کی گئی ہے کہ جو اس کی پہلی وائپ ہے وہ جو ہے سیمپل ہے انوسنٹ ہے اور اس بندے نے اپنی پہلی وائپ کو چھوڑ کے شہر جا کے دوسری شادی کی اب یہاں پہ اگلے لائنز میں اگر ہم دیکھیں جو لڑکے کی ماں ہے جو لڑکے کی ماں ہے یہ جو فیمیل ہیں جو اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہیں سو ادھر ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ قصبے کی سفر کے دوران ٹاؤن کے سفر کے دوران بڑی عورت بخار کی کیفیت میں تھی اس کے گالوں میں جس کی کال سام کی بیرونی کال کی طرح ڈیلی پڑی تھی ہلکا سا رنگ اڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں کسی خوپیا خوشی سے چمک رہی تھی پھر ان لائنز کا مطلب ہے واشنگ ہر ہر گرینڈ سن وانڈر ہر فادر is dying he thought اور ہر گرینڈ مادر is more cheerful than I have ever seen سو سمپل اب ان لائنز میں کیا بتایا گیا ہے کہ اسے دیکھ کر اس کا پوتا حیران رہ گیا والد مر رہے ہیں اس نے سوچا اور اس کی دادی اس سے زیادہ خوش ہے جتنا میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا سو ان لائنز میں اگر ہم دیکھیں یہ جو لاسٹ لائن ہے وہ کیوں خوش ہے وہ فیمل وہ اس لیے خوش ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہے اور جو پوتا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے فادر جائے اس کی death ہو رہی ہے اور جو دادی ہے وہ ہس رہی ہے وہ خوش ہے لیکن ماں تو پھر ماں ہے ماں کیوں خوش ہے کیونکہ اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہے اور جو گرینڈ سن ہے جو پوتا ہے اس کے thoughts دیفرنٹ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ماں اور جو دادی ہیں وہ اس لیے خوش ہے شاید مطلب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کیوں خوش رہی ہے یا کیوں خوش ہے لیکن ہمیں اگر اس کے ہم انیلیسیس کرے تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہے so that's why she is happy I mean the mother is happy but the old woman was oblivious of the young man besides her pulling the folds of the saree closer around her head she sat looking around at the rice fields while the car went smoothly over the bumpy village roads unnatural still lay her gun-relled work-wound hands almost in an attitude of surprise as if the wonder why she had forgotten to make them to do thousand and one tasks they were always busy in doing she was thinking thinking of her youth of her dead husband and of her son her firstborn her pet so انیلیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی عورت اپنے ساتھ والد نجوان سے غافل تھی ساڑی کے تہہوں کو اپنے سر کے گرد کینچ کر وہ چاروں طرف چاول کی کہتوں کو دیکھتی بیٹھی تھی جبکہ گاؤں کی کچھی سڑکوں پر گاڑی آسانی سے گزر رہی تھی غیر فطری طور پر اب بھی اس کے گریبان باندھ ہاتھ رکھے تقریباً حیرانی کے انداز میں جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ وہ ان سے وہ ہزار ایک کام کروانا کیوں بول کی جو وہ ہمیشہ کرنے میں مصروف رہتی تھی وہ سوچ رہی تھی اس کی جوانی کے بارے میں اس کے مردہ شہور اور اس کے بیٹے کے بارے میں اس کے پہلی پیدا ہونے والے اس کے پالتو جانور کے بارے میں تو لائک یہاں پہ جو اگر ہم اس کے انیلیسیس دیکھے تو جو فیمیل ہیں جو مدر ہیں جو اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہے شہر کی طرف وہ مطلب اب لائک ہم کہہ تک کہ سٹریم او کانشیس نس کا جو ہے وہ ٹیکنیک مطلب یوز ہوا ہے کہ دیفرنٹ تاؤٹس اس کے مائن میں چل رہے ہیں تاؤٹس لائک باتا which means she is totally lost in the memories of her husband her son and even looking towards that rice field but the old man was obvious of the young man besides her pulling the folds of the sari closer sorry again any lines like I have written like the same but the old man so here till I have written here new lines start how proud she been of him when he set up across the ocean such a bonnie laid with such winning ways there after five long years he had returned a different person now a gentleman with western ways impotent of the village and intolerant of his village wife with whom he would have no further intimacy he hated the village too came to visit them infrequently at first and then ceased to do so altogether girl so جب وہ سمندر کے اس پار روانہ ہوا تو اس پر کتنا فخر تھا اس طرح کے جیتنے کے طریقوں کے ساتھ ایسے بھونی لڑکا پانچ سال بعد وہ واپس آیا تھا اب ایک مختلف شخص مغربی روش رکھنے والا شریف آدمی گاؤں کا ہے گاؤں کا بے صبر ان سے ملنے آتا تھا اور پھر اس نے جدید معاشرے کی لڑکی سے شادی کرنے کے واضح ایسا کرنا ہی چھوڑ دیا سو اب یہاں پہ اگین وہ جو مدر ہے اس کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ جو مدر ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میرا بیٹھا میٹ سے ملنے آتا تھا اپنی بیوی سے ملنے آتا تھا جب وہ گاؤں چھوڑ کر کسی اور کنٹری گیا تھا یا کسی اور شہر گیا تھا پڑھنے کے لیے لیکن جیسے ہی پانچ سال اس نے گزارے پانچ سال جب یہ واپس اپنی گاؤں آیا تو اسے اپنی بیوی سے بھی پیار عزت نہیں دینے لگا اپنی مدر کو اپنے بچوں کو مطلب چینج ہونے لگا اور اس نے پھر کیا کیا اس نے ایک سٹی کی لڑکی تھی شہر کی لڑکی اس سے شادی کر لی تھی اور اس طرح اس کا جو بہیویئر مکمل طور بہیوی ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ جو بھوڑی عورت تھی جو ماں تھی اس نے آبری وہ ان تمام سالوں میں اس کے لیے کس طرح تھڑپ رہی تھی خاص طور پر اس کی بیوہ ہونے کے پہلے تنہا سالوں میں لیکن آہستہ آہستہ اس نے اس کی بے حصی کو قبول کرنا سیکھ لیا تھا اور اس نے اپنی زندگی اپنے دوسرے بچوں اور خاندانوں کے اردگرد بنا لی تھی لیکن ہمیشہ اس کا دل اپنی پہلی پیدائش اس کے دلہن کے بستر کے پیچھے بچے اس کے پالتو جانور اس کے بونی تو اس کی طرف لائک اس کے جو خیالات ہے یا جو لائک سوچنا یہ سب اس کے مدر کی اپنے بیٹے کو مس کر رہی تھی اور اس کا ماننا یہ تھا کہ لائک جب اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی مطلب جو پیشنٹ ہے جو مدر ہے لائک جو فیمیل ہے اس کا ہزبینٹ ہوا لیکن جو لڑکا ہے وہ اس کا کیا ہوا فادر سو لائک یہ جو ماں ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب میرے ہزبینٹ کی ڈیتھ ہوئی تو میں تنہا تھی پھر لائک جو امید مجھ سے ملنے آیا کرے گا میرا خیال رکھا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا اور پھر یہ کہہ رہی ہے کہ میں پھر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھا اپنے آپ کو سنبھال سیکھا اور جو میرے آس پاس لوگ تھے پھر ان کے ساتھ میں ایڈجسٹ ہوگی اور اس طرح اپنی لائب گزارتی اور یہ یاد کرتے ہوئے کہ وہ بیمار ہے اس لئے وہ اپنے پوتے کی طرف متوجہ ہوئی اور ڈرتے ڈرتے اس سے سوال کی اس کے باوجود اس کی پریشانی کے درمیان بھی اس کے اندر فخر کی ایک لہر تھی کیونکہ اس نے اسے یاد کی تا اور اسے مسلسل پھکار تھا تو جو مدر ہے وہ اپنے پوتے کے ساتھ موو کر رہی ہے کدھر سٹی کی طرف کس سے ملنے جا رہی ہے اپنے بیٹے سے اور یہ لڑکا کون ہے اس بیمار کا بیٹا ہے اور یہ جو فیمیل ہے جو اس کے ساتھ جا رہی ہے یہ جو ہے اس کی دادی ہوئی یہ یہ جو فیمیل ہے یا ما ہے وہ اپنے پوتے سے سوال کرتی ہے اور وہ بھی گھبرا کے سوال کرتی ہے کچھ سوالات پوچھتی ہے یہاں پہ یہ چیز شکی گئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جسے وہ اپنے بیٹے سے ڈرتی تھی جس طرح اس کے بیٹے نے اس کے دل میں ایک ڈر کریئٹ کیا تھا سیم جو فیمیل تھی جو مدر تھی وہ اپنے پوتے سے بھی اس طرح ڈر ڈر کے بات کر رہی تھی سو دوستو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کینڈنگ کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ ٹیکسٹ کور ہو چکا ہے جو اس کو ضرور لائک کیجئے کوئی بھی کوئی ہو جتنا بھی ہم نے پڑا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں انسٹرگرام پہ یا ویڈس اپ پہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کے رکی